عبدالکلام صاحب عبدالکلام صاحب نے کہا ہے بلکہ وہ ہیں جنہوں نے اوثروں کا انتظار کیا بلکہ وہ ہیں جنہوں نے اوثروں کو اپنایا جیتا اور سفل بنایا ہے ایک بڑی بہترین لائن ہے اندھیرے سے مت ڈرو ستارے اندھیرے میں ہی جمکتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زندگی میں جب ہم کسی سپنے کے لیے محنت کرتے ہیں دن پر دن اور زیادہ کوششیں کرتے ہیں تو ہمیں نراشہ بہت ملتی ہے ہمیں اسفلتائیں ملتی ہیں نیگٹیو انرجی ملتی ہے اس نیگٹیو انرجی کی وجہ سے ہم شانتی سے بیٹھ جاتے ہیں ہم سوچنے لگتے ہیں ہمارا دماغ جو ہوتا ہے وہ پریشر میں آ جاتا ہے ہم سوچنے کی شکتی بھی کھو دیتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اندھیرے میں ہی ستاریں چمکتے ہیں اس نیگٹیویٹی کو آپ کو توڑنا ہے کریک کرنا ہے تب آپ ان ستاروں تک پہنچیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ دن پر دن کوشش کر رہے ہیں اگر آپ ہار رہے ہیں اسفلتہ مل رہی ہے تو بیٹھئے مت دن پر دن اور کوشش کرئے اور محنت کرئے اور اس نیگٹیویٹی کی چادر کو چیر کر ان ستاروں تک پہنچئے جس منزل کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں اس لئے کہا گیا ہے اندھیرے سے مت ڈرو ستاریں اندھیرے میں چمکتے ہیں ایک لائن ہے بہت زبردست لائن ہے گلتی کرنا برا نہیں ہے لیکن گلتی سے سیکھ نہ لینا برا ہے تو اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لائن کہتی کیا ہے مطلب کی یہ کہ آپ ایک ہی گلتی کو بار بار کر رہے ہیں بار بار آپ مطلب کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس گلتی سے سیکھ نہیں رہے کیونکہ اگر آپ اس گلتی سے سیکھ رہے ہیں تو وہ گلتی آپ بار بار کریں گے نہیں مطلب یہ ہے کہ سفلتہ کے پائیدان پر آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں آپ یا تو وہیں کھڑے ہیں یا تو آپ پیچھے لوٹ رہے ہیں آپ کے دماغ کا پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اسی لیے یہ لائن کہی گئی ہے کہ گلتی کرنا برا نہیں ہے لیکن اس گلتی سے سیکھ نہ لینا برا ہے ایک زبردست لائن ہے کہ سپنے کو پانے کے لیے سمجھدار نہیں پاگل بننا پڑتا ہے آئیے اس لائن کو سمجھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جب ہم کوئی سپنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں رات لگا دیتے ہیں سالوں سال لگا دیتے ہیں لیکن جب ہمیں اس میں اسفلتائیں ملتی ہیں تو اسفلتائیں جب ملتی ہیں تو ایک نیگٹیوٹی کی چادر ہمارے سامنے بن جاتی ہے اور ایک پوزیٹیوٹی کی جو چادر ہوتی ہے وہ کمزور پڑ کر نیگٹیوٹی کی چادر کے پیچھے چھپ جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پوزیٹیوٹی کی چادر تک پہنچنے کے لیے اس نیگٹیوٹی کی چادر کو ہٹانا ہوتا ہے اسے چیرنا ہوتا ہے جب تک ہم اسے نہیں چیریں گے تب تک ہم پوزیٹیوٹی مطلب اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اس لئے الائن کہی گئی ہے کہ سپنے کو پانے کے لئے سمجھدار نہیں پاگل بننا پڑتا ہے